اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اینکر ویو اور میں ہوں آپ کے ساتھ رانی ساکولا خان اور میرے ساتھ میرے ساتھی اینکر حافظ اویس ناظرین آج ہم بات کریں گے پولٹیکل سیچویشن پر کس سیاست کہاں جا رہی ہے عام انتخابات قریب آتے ہی سیاسی محول گرم ہوتا جا رہا ہے سیاسی رانماؤں کا ایک سے دوسری جماعت میں جانے کا سیزلا بھی جاری ہے بلوچستان سے متعدد بڑے رہنماؤں مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں سن سے بھی اگر بات کی جائے تو سن سے بھی رہنماؤں نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں نون لیگ اور ایمکیم میں انتخابی اتحاد بھی ہو چکا ہے جبکہ چیرمنٹ پاکستان پیپر سپاتی بلاول بھٹو زرداری نیبی خیبر پختونخ اور چترار میں ورکرز کنونچن سے خطاب کیے ہیں اور ان خطابات کے اندر انہوں نے کارکنوں سے کہا ہے کہ انہیں پی پی جیالہ وزیر اعلیٰ چاہیے اور اب بلاول بھٹو بلوچستان جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان دونوں صوبوں میں سیاست کس روخ پر جا رہی ہے کون طاقت حاصل کر رہا ہے اور کسی مایوسی کا سامنا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور کی بیورو چیف پرزانہ علی اور کوئٹا کے بیورو چیف مجیب احمد لیکن اس سے پہلے ایک خصوصی ریپورٹ ہے خیبر پختونخواہ سے پہلے وہ آپ کو دکھا تھے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دورہ خیبر پختونخواہ اختتام کو پہنچا اس دورے کے دوران اگرچہ ایک طرف چھے ازلام منقداور کرز کنونچن کے ذریعے بلاول بھٹو نے اپنی حریب سیاسی جماعتوں پر کھل کر تنقید کی وہاں کچھ حلقوں کو واضح پیغام بھی دیا لیکن خود پختونخواہ میں اپنی پارٹی کی ٹوٹ پوٹ کو نہ بچا سکے دورے کے دوران بلاول کو دو اہم استیفوں کا تحفہ ثابت کر گیا کہ پارٹی صبح اس سطح پر کس قدر انتشار کا شکار ہے ان کے اس دورے پر پختونخواہ کے سینئر صحافیوں نے کچھ یوں تبصرہ کیا دورے کے دو مقاصد نظر آتے ہیں ایک تو انہوں نے جتنی بھی تقریریں کییں اس میں انہوں نے میسیجز دیئے اب یہ سب کو معلوم ہے کہ کس کو میسیج دینا چاہ رہے تھے کہ اگر کسی کو منتخب کیا گیا تو ایک وزیراعظم بنے گا تو دوسرا اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا تو اس لئے کسی کے سر پہ ہاتھ نہ رکھا جائے گا دوسرا انہوں نے اس دورے کے ذریعے شاید یہ حاصل کرنے کی کوشش کیا کہ وہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ جس طرح ان کی والدہ پہ یہ ایک نام پڑھ گیا تھا سینئر صحافی عرشد عزیز ملک نے بلاول بھٹو کے دورے پر تبصہ کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ انہوں نے اچھی کوشش ضرور کی لیکن پارٹی کے اندر کے اختلافات اور گروب بندی ختم نہ کرا سکے اپنے ورکرز کو اپنے سپورٹرز کو اپنے ووٹرز کو چارج کیا مختلف شہروں میں انہوں نے جلسے جلوس کی اپنے جو انہوں نے کارون میٹنگز کی تو اس حد تک تو وہ کامیاب رہے لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے اپنے ورکرز کو ان کو انسلا ملا ان کو تھوڑی تسلی ہوئی لیکن پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ختم نہیں ہو سکے تجزیہ نگاروں کے مطابق اگرچہ بلاول پیپلز پارٹی کو قومی جماعت ثابت کرنے کے لیے کوشاں ہیں لیکن پختونخواہ کی سطح پر قبولیت کے ساتھ ساتھ تنظیمی صدار بھی ضروری ہے کیمرمن سعید اختر کے ساتھ فرزانہ علی آرڈ نیوز پشاور یہ رپورٹ آپ نے دیکھی فرزانہ علی بیروچی پشاور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فرزانہ رپورٹ آپ نے تیار کیا اور اس میں کافی ساری ڈیٹیلز آپ نے شیئر کی ہیں بلاول بھٹو خیبر پختونخواہ کے دورے پر تھے اور انہوں نے لوگوں کو کسی حد تک موبیلائز کرنے کی کوشش ضرور کی ہے لیکن اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو خیبر پختونخواہ کے اندر پیپلز پارٹی کے فوٹ پرنٹس اس طرح کبھی بھی نظر نہیں آیا جس طرح بلاول اس وقت کوشش کر رہے ہیں وہاں پر عام طور پر جو سپورٹ نظر آئی ہے وہ این پی کی یا جی ایو آئی کی اور اب ریسنٹ پاسٹ کی بات کریں تو پی ٹی آئی کی کافی سپورٹ وہاں نظر آتی ہے ایسی صورتحال میں بلاول کے وہاں جلسے کرنا لوگوں کو موبیلائز کرنا کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے فوٹ پرنٹس نظر نہیں آتے پختونخواہ میں تو سوری میں اس کے ساتھ اگری نہیں کرتی آپ صرف ورن ڈیکیٹ یا ورن ڈا ہاف ڈیکیٹ کی بات کر رہے ہیں اگر آپ اس سے پہلے چلے جائیں جب تک شیرپاؤ صاحب پارٹی کے ساتھ تھے بڑے نام پارٹی کے ساتھ تھے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ مسترکہ ایک مخلوط حکومت بھی ہے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ماضی میں آ چکی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے علاقے جو ہیں جیسے آپ مالہ کرن چلے جائیں ڈیرس ملکان چلے جائیں پشاور میں کچھ ہلکے جو ہیں ان کے گھر ہوا کرتے تھے لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایم ایم اے کی حکومت آئی اور پھر ہوا کے درور چلی گئی پھر اگرچہ این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت بھی آئی لیکن جب تحریک انصاف کا دور آیا آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار تیرہ میں کس طرح سے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کرش کیا گیا اب بین عظیب بٹو صاحبہ کی اگر آپ کو شہادت کی بات دیکھیں یا اس کے بعد این پی پر ہم لوگ کی بات دیکھیں اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی ایک ہواہ ان کے خلاف رہی ہے تو اسی وجہ سے پھر ہم نے دیکھا کہ پختون خواہ میں ان کا جو ایک زور تھا وہ کم ہو گیا اچھا پھر اس کے بعد ظاہر ہے بڑے نام جب یہاں سے چلے گئے اور فوکس جو ہے وہ چھت سن پر ہو گیا تو پارٹی یہاں پر کمزور ہو گئی تین چار خندانوں کے اندر یہ گھومتی رہی جس کی وجہ سے جو ورکر تھا وہ پارٹی سے دور ہو گیا اب بلاول بٹو صاحب کا یہاں پہ آنا جیسا کہ ہم نے اپنی رپورٹ میں کہا اس کی حال سے اچھا ہوا کہ وہ لوگوں کے ساتھ آئے ہیں انہوں نے جڑنے کی کوشش کی ہے وہ رشتہ جو یہاں کے جیالے کا بٹو کے ساتھ تھا یہاں کے جیالے کا بی بی محترمہ بینظیر بٹو کے ساتھ تھا آج بلاول اور آسپا کے ساتھ ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آسپا کی بھی بات کی کہ وہ بھی یہاں سے الیکشن لڑ لے کی تو وہ ان سے تو جڑے ہوئے ہیں لیکن جو اصل چیز ہوتی ہے پھر وہ نیچے تنظیمی ایک سٹرکچر ہوتا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی پیشی دے دو دیائیوں میں مار کھا گئی اور وہ جو ان کے یہاں پر لوگ تھے وہ پارٹی کو نہیں بچا سکے ورکر کو انہوں نے ناراض کر دیا تو وہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت مشکلات کا شکار ہے اور برکسمتی سے ہم نے دیکھا کہ اس دورے میں اگرچہ انہوں نے اپنی پریزنس تو ثابت کر دی بلاول بھٹو صاحب نے لیکن پیپلز پارٹی کو نہیں جوڑ سکی ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کو نہیں جوڑ سکی آپ نے فرزانہ ابھی آپ نے کہا کہ دو ہزار تیرہ ہم پانچ چھ سال کی یا دس سال کی بات نہ کریں اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا مدد وہاں پہ ایک ووڈ بینک تھا اب کیا دیکھ رہی ہیں بلاول بھٹویں آئے ہیں جلسہ کیا خطاب کیا لوگوں سے لوگوں کو جوننے کی کوشش کی اس طرح اگر وہ کرتے رہے تو اس کا امپیکٹ ان کی عوامت ان کے ووٹرز پر پڑے گا اور کس طرح پڑے گا یہ تو ایک ریگولر کانٹیکٹ ہوتا ہے بید ووٹرز آپ اگر یاد کریں تو میں ایک ریسنٹ پاس کی مثال دیتی ہوں نام لیے بغیر کہ تحریک انصاف کے چیئرمن جب حکومت سے نکلے تو انہوں نے تقریباً پچاس سے زائد جلسے کیے اور وہ ہر جگہ پر پہنچے لوگوں سے بات کی لیکن پرابلم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہے کہ اس وقت ان کا فوکس سندھ ہے ان کا فوکس ظاہر ہے ان کی اپنی حکومت بچانا ہے وہ بار بار یہاں نہیں آ سکتے اس لیے چاہیے یہ تھا کہ جو ان کی یہاں پر ایک تنظیمی سٹرکچر ہونا چاہیے تھا سٹرانگ سا وہ جو عودے دار ہیں یہاں پر وہ لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ لوگوں کو اب آگے جھوڑے اب آپ مجھے بتائیں کہ کتنی دفعہ بلاول بھرٹو صاحب ان دو تین مہینوں میں آئیں گے ممکن نہیں ہے نا انہوں نے پاکستان میں اور جگہ بھی جانا ہے اور اپنا سندھ بھی بچانا ہے تو ایسے میں جو تنظیمی سٹرکچر ہے وہ آپ کا ساتھ دیتا ہے لیکن بدکسمتی سے ہمیں اس سے بہت زیادہ خبور دیا آپ نے صحیح کہا کسی بھی پارٹی کو اپنی جڑے مضبوط کرنے کے لیے گراس روٹ لیول پر کام کرنا ہوتا ہے اور پچھلی اگر ہم ایک دو دہائیوں کی بات کریں اس میں مختلف پریشر اپنی جگہ موجود رہے لیکن پیپلز پارٹی نے بھی کچھ کوتاہیاں کی ہیں اور خیبر پختونخواہ میں اپنی جڑے مضبوط نہیں کر سکے آپ سے مزید بھی بات کریں کہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے خیبر پختونخواہ کے بعد بلوچستان کی صورتحال بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جہاں مسلم لیگ نون کی بڑتی مقبولیت دے کر پیپلز پارٹی نے وہاں بھی ہاتھ مارنے کا فیصلہ کیا ہے اور تیس نیبمر کو کوئٹا میں یوم تاسیس کا انعقاد کرنا اسی سلسلے کی کڑی سمجھا جا رہا ہے محمد خالد ہمارے نمائندے ہیں انہوں نے رپورٹ تیار کیا آپ کو دکھا دیں بلوچستان میں تیس سے زائد باثر اور طاقتور شخصیات کی مسلم لیگ میں شمولیت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی میں تشویش کی لیہر دوڑ گئی ہے چند ماہ قبل بی اے پی کے چند سابق وزرانے پی پی میں شمولیت اختیار کی تھی اور اسے زرداری کے مفاہمتی پالیسی کہا جا رہا تھا نواز شریف کی آمد کے ساتھ سب کچھ الٹ ہو گیا پیپلز پارٹی کے سبائی کے عدد اب بھی دعوے کر رہی ہے کہ ان کا کوئٹا میں ہونے والا یوم تاسیس کامیاب ترین ثابت ہوگا تیز تاریخ کو ایوب سٹیڈیم میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا جس میں تمام بلوچستان کے عوام کوئٹا کے عوام اس میں شریک ہو جائیں پاکستان پیپلز پارٹی وایت پارٹی ہے جب بھی اختیار میں آئی ہے انہوں نے عوامی پیسلے کیے ہوئے اور ہمارے پاس ایک پڑا لکھا ٹیم موجود ہے جو نیشنل انٹرنیشنل لیول پر پالیسیاں بنا سکتی ہے باب پارٹی کا اسی فیصد حصہ نون لیگ کو پیارا ہو چکا ہے جو لوگ پیپی میں گئے تھے وہ بھی اپنی فیصلے پر نظر سانی کا سوچ رہے ہیں تیس نومبر کو بلاول بٹو کی قیادت میں کوئٹا میں ہونے والے یوم تاسیس کا جلسہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ پیپلز پارٹی قبلوشتان میں مستقبل کیا ہوگا کیمرویمین اوبیت جان کے ساتھ محمد خالد آج نیوز کوئٹا ریپورٹ جو تیار کی تھی ناظرین آپ نے ملاحظہ کی بلوشتان میں مسلم لیگ نون کے بڑھتے جو کیسز ہیں بلکہ بڑھتی مقبولیت یہ تو آپ دیکھی رہے ہیں لیکن نون لیگ ایک پروپر کام کرے اگر کل کی سماعت کی ہم بات کریں تو ویسے اگر سنا جا رہا تھا دیکھا جا رہا تھا اور یہی کہا جا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمن اور نون لی کے بیس میں کچھ نرازگیاں ہیں لیکن کل سماعت کے بعد ہم نے دیکھا کہ نواز شریف خود چل کے ان کی رہائش بہنگاہ پر گئے تو جتنی بھی اس طرح کی باتیں تھیں وہ سب ختم ہو گئی ہیں تو نون لیگ کو مولانا فضل الرحمن کے ان کا آنے والے فیوچر میں کے پی کے بلوشتان میں کیا اثر رہے گا اور پھر پیپرز پارٹی یہاں پہ کیا کر رہی ہے اس تمام طرح صورتحال سے ہم بات کریں گے ہمارے سب موجود ہے بیورو چیف کوئٹا مجیب احمد مجیب صورتحال آپ کے سامنے ہیں سیاسی گرمہ گرمی سیاسی گہمہ گہمی بھی آپ دیکھ رہے ہیں لیکن بلوشتان میں پیپرز پارٹی نون لیگ اور پھر اگر ہم بات کریں مولانا فضل الرحمن کی تو ان کا کیا امپیکٹ رہے گا ان کا ووڈ بینگ کب کیسا رہے گا آنے والے دنوں میں جی مجیب مجیب آپ کی آواز ہمارے تک صحیح طرح سے نہیں پہنچ پا رہی ہے آپ سے ریکنک کر کے دوبارہ بات کریں گے فرزانہ اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزانہ آپ بتائیے گا کہ بلوشتان کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں خیبہ پختون خواہ میں تو بلاول بھٹو اپنا دورہ کر چکے ہیں وہاں جلسے کرنے تھے کر لیے اب نیومبر کے اندر انہوں نے جو یوم تاسیس رکھا ہے اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب جو ایک ہوا کا رخ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں پر پہنچے اور تقریباً تیس سے زیادہ بڑی شخصیات ہیں نون لیگ میں انہیں شمولیت کی دعوت دیا اور شامل بھی کر لیا اب تو تقریباً گیم مکمل ہو چکا ہے بلوچستان کا تو پیپلز پارٹی کے چیبنن بلاول بھٹو سرداری بلوچستان کیا لینے جا رہے ہیں جی فرزانہ ٹھیک ہے جب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی فرزانہ جی جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ سیاست میں کبھی گیم مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ کام ہو نہ جائے ابھی بھی آپ کے پاس بہت سارے دن ہیں اور الیکشن میں کافی ٹائم باقی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی میں نے میرا خیال میں کہیں مثال بھی ہے کہ آپ زرداری صاحب کو اگر ذہن میں لے کے آئیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ گیم ختم نہیں ہوا ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ چلے آپ کو ایک کلیر پکچر نظر آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لایا گیا اور ان کو لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو ایک لیدان سجا کے دیا جا رہا ہے اور سب کچھ پلیٹ میں مل رہا ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے لیکن صرف ایک چیز یہ نہیں ہوتی اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے اگر آپ زرداری بلاول بھٹو صاحب کے سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں اپٹا بات سے لے کر چترہ اٹھا انہوں نے جو ایک سفر کیا ہے لیکن فرزانہ سیاسی بیان بازی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بہت اچھی تخریر کر لیتے ہیں لوگوں کو کنیکٹ کر پاتے ہیں ریلیٹ کر پاتے ہیں لیکن ونیٹ کمس تو ریالیٹی اور گراؤن ریالیٹی کے سپیسیفک کے لیے اگر ہم بات کریں تو باپ پارٹی کی جو اہم شخصیات تھی وہ اس وقت نون لیگ میں شامل ہو چکی ہیں اور بلوچستان کے اندر باپ پارٹی کا ایک بہت اثر و رسوخ سمجھا جاتا ہے اور جہاں سے اشارے دیے جاتے ہیں جہاں سے ہوا چلتی ہے وہاں سے ہی اس بار پیغام مبینہ طور پر بھیجے گئے ہیں جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ نون لیگ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تو لوگ تو نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو ایک ہم نے اپنی رپورٹ میں آپ کو ایک مثال دی ہے میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ٹھیک ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میں ادھر بھی کوئی بڑا مستقبل نہیں دیکھ رہی ہوں لیکن میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جو سیاست دان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے مختلف ٹیٹس استعمال کرتا ہے اور وہ میسیجز دیتا ہے میں نے آپ کو یہی عرض کر رہی ہوں کہ آپ بلاول بھٹو کی تقریریں اٹھا کے پچھلی چھے دیکھیں انہوں نے بڑی خاص جگہ پر خاص میسیج پہنچایا ہے اور وہ ریلیونٹ ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ریلیونٹ رہیں گے اب بلوچستان کی ٹرپ کو بھی میں اسی سنس ایک سیاستی فرزانہ آپ کا پوائنٹ سامنے آگیا کہ لاسٹ چھے جلاس کتاب جو کیے بلاول بھٹو نے انہوں نے ریلیونٹ بات کیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ستر سال کے بابوں کو کیا دوبارہ سے وزیر آزم بنا رہا اور ان پر بھروسہ کرنا مجھے موقع دے تو عوام اس سے بھی کنیکٹ کر رہی ہے کہ شاید ایک نیا وزیر آزم آیا تو ملکہ حالات بہتر ہو جائیں لیکن اب آگے دیکھتے ہیں کہ ہوگا کیا عوام واقعی میں پیپرز پارٹی پر یا پھر بلاول بھٹو بھروسہ کریں گے یا نہیں کریں گے ساتھی رہے گا رکھ کریں گے بیوروچیف کوئٹا مجیب احمد کی جانے مجیب آپ بتائیے گا باہ پارٹی کے اکثر رہنما جیسے کہا جا رہا ہے کہ تیس سے زیادہ لوگ پی ایم ایل این میں شامل ہو گئے ہیں لیکن خالد مقصی جو کہا جاتے ایک اہم نام ہے اور بڑا نام ہے وہ ان کا نا شامل ہونا پی ایم ایل این پس کا کیمپیکٹ پڑے گا اور کیا یہ فیوچر میں جا کے پیپرز پارٹی کو اس کا فائدہ دے سکتے ہیں یا نہیں میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ پیپرز پارٹی میں پہلے ابتداب میں ہوا چلی تھی کہ لوگ چھے سے آٹھ اہم شخصیات اس میں شامل ہو گئی تھی لیکن پھر وہ ہوا یک دم رکھ سی گئی نگران حکومت کے آنے کے بعد کچھ حالات بدلنے لگے لیکن نواز شریف کے آنے کے بعد تو ایسا محسوس ہوا کہ پورا بلوچستان ان کی طرف پلٹ گیا ہے اور جو شخصیات چلی گئی تھی پیپرز پارٹی میں ان میں سے ایک سلیم خوصہ وہاں سے ریزائن کر کے واپس نون لیگ میں شامل ہو گئے اب جہاں تک بات ہے سیاست کی یا ان کے نظریات کی یا ووٹ کی تو پیپرز پارٹی ہو نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو بیسکلی اگر بلوچستان میں آپ دیکھیں تو ان کا نظریاتی ووٹ بہت ہی کم ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے یہاں پہ ہو رہی ہے الیکٹیبلز کی سیاست جہاں پہ الیکٹیبلز ہوں گے وہ پارٹی جیت جائے گی ہم نے دیکھا تھا دوہزار آٹھ میں الیکٹیبلز پیپرز پارٹی کے ساتھ تھے وہ جیت گئے دوہزار تیرہ میں نون لیگ کے ساتھ تھے وہ جیت گئی دوہزار اٹھارہ میں بی اے پی کے ساتھ تھے وہ جیت گئے اور اس کی ریسٹ انگزیمپل مجیب سینٹ الیکشن کی ہے جہاں پر سابق صدر آصف زرداری نے بہت زیادہ اثر و رسوخ استعمال کیا تھا اور سینٹ کا الیکشن ہمارے سامنے ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا بلکل آصف علی زرداری کا بہت اثر و رسوخ ہے مفامت کا بادشاہ اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے اکثر سیاستدان بشمول نوافزادہ خالد مقسی ان کے بہت قریب تصور کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ قدوس بزنجو ہمارے ثابت وزیرالہ تھے انہوں نے بھی اندیا دیا تھا کہ وہ شاید بھی بس پارٹی کی طرف جائیں گے اور اکثر لوگ ان کی طرف راغف تھے لیکن نوافز شریف کے آنے کے بعد ایسا لگتا ہے ہوا ہی بدل گئی جو لوگ پہلے وہاں جا چکے ہیں وہ بھی اپنے فیصلے پر نظرسانی کا سوچ رہے ہیں اب جہاں تک باپ کے مستقبل کا سوال ہے تو باپ میں بھی الیکٹیبلز ہی رہ گئے ہیں چار چھے پانچ اس طرح کی ان کے سیٹیں بنتی ہیں جو الیکٹیبلز ہیں اور جس پارٹی میں الیکٹیبلز ہوں گے وہ پارٹی کامیاب ہو جائے گی اور پھر وفاق کے اندر بھی ان کو ظاہر ہے اسی طرح سے سپورٹ ملے گی آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے بہت سے حلقوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے جس طرح پیپلز پارٹی کے لیے کوئی ہوا چل رہی تھی اب نون لیگ کے لیے ہوا چل رہی ہے کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں ہوا چل رہی ہے وہ تو ہمیں بھی محسوس ہوا کہ ہوا اس وقت تک نہیں چلی تھی جب تک نواز شریف نہیں آئے جب نواز شریف آ گئے ان کے آنے سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جہاں ہم کمال خان اور ہمارے نگران وزیراعظم جو آج کل ہیں نوار کاکر نگران وزیر داخلہ سرفاز بکٹی وغیرہ ان سب نے شہباز شریف مریم نواز سے ملاقاتیں کی تھی اور ان کے ساتھ معاملات تیہ کر لیے تھے ہم نے وہ خبر بھی بریک کی تھی کہ یہ لوگ جلد نون لیگ میں شامل ہوں گے تو معاملات اسی وقت کلیر ہونے شروع ہو گئے تھے لیکن نواز شریف کے آنے کے بعد جیسے بلوچستان نواز شریف کے آنے کے بعد سیاسی ہوا کچھ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے ایسا کہنا ہے مجیم حمد بیورو چریف کوئٹا کا فرزانہ علیہ مارے ساتھ موجود تھی فرزانہ نے بتایا کہ جلسے تو کیے جارے پیپرس پارٹی کی جانب سے لیکن وقت ہے دیکھنا ہمیں یہ ہوگا تین مہینے بعد کہ یہ جلسے یہ خطابات اور یہ جو کہہ دے تقریریں یہ کسی کام بھی آتی ہے یا نہیں مجیم حمد کوئٹا سے اور پشاور بر سماسہ تھی فرزانہ علیہ آپ دونوں کا بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی آنکرز ویو کا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچا ہے پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ